فطرے کی ادائیگی ہوتی ہے وہ کس طریقے سے کرنے چاہیے اور فطرے کی دین میں کیا تعلیمات ہیں کیا کہیں گے جی فطرے کے حوالے سے نساب زکاة کے اعتبار سے کچھ مختلف ہوتا ہے ضرورت کی اشیاء کے علاوہ جو ہمارے پاس مال موجود ہوگا اگر وہ مل کے نساب تک پہنچتا ہے تو ہم نے اس کا فطرہ ادا کرنا ہے اب اس حوالے سے یہ بھی ذہن نشین رہا ہے کہ یہ جو فطرہ ہے یہ ہمارے روزوں کا کفارہ ہوتا ہے یعنی اگر ہم نے روزوں کی ادائی میں بہت ساری اگر کوئی کتا ہی رہ گئی ہم سے کوئی مکروحات روزہ ہو گئے یا ہم صحیح معنوں میں روزے نہیں رکھ سکے تو ان فطروں کے ذریعے سے ہم رب کی رحمت سے ہی امید رکھتے ہیں کہ اللہ رب بلجت ہمارے روزوں کو کامل فرما دے گا اور اس کی جو دوسری جہت ہے وہ یہ ہے کہ فطرے کے ذریعے سے ہم معذور اور جو مفلس اور غریب نادار لوگ ہیں انہیں فطرہ دیں تاکہ وہ رمضان کے بعد آنے والی عید کے لیے اپنی خوشیوں کا انتظام اور احتمام کر سکیں اس لیے نماز عید الفطر کی ادائیگی سے قبل ہر مالک نساب جو صدقہ فطر کا ایک جو نساب مقرر کیا گیا ہے اس کے مطابق اسے ادا کریں رمضان المبارک میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے اور رمضان سے پہلے بھی ادا کیا جا سکتا ہے لیکن نماز عید الفطر سے پہلے پہلے اسے ادا کر لینا چاہیے اگر کسی سبب سے ادا نہ ہو سکے تو عید الفطر کی نماز کے بعد بھی ادا کیا جا سکتا ہے اچھا اب اسے مختلف صورتوں میں مختلف انداز میں ادا کیا جاتا ہے گندم، خجور، کشمش اور پنیر کے اعتبار سے اسے ذکر کیا جاتا ہے تو جس کا جس انداز کا رہن سہن ہو یعنی وہ جو کھانا کھاتا ہے اس کھانے کی کیفیت کیا ہے اس اعتبار سے وہ فطرہ کو ادا کرے گا اگر کوئی گندم کی قیمت کے حساب سے ادا کرنا چاہے تو اس سال وہ گندم کی قیمت سو روپے مقرر کی گئی ہے ایک صدقہ فطر تو اب اس کا ادا کرنا گھر میں جتنے افراد ہوں گے گھر میں جتنے افراد ہوں گے ان کی جانب سے ولی کو ادا کرنا لازم اور ضروری ہوگا اگر کوئی نابالک بچہ ہے اور وہ عید الفطر کے دن کی صبح صادق سے پہلے اس دنیا میں آ جاتا ہے تو اس کی جانب سے بھی صدقہ فطر ادا کیا جائے گا تو وہ یہ جو یعنی کٹیگریز ہیں گندم کشمش کھجور کے حوالے سے پنیر کے حوالے سے جوہ کے حوالے سے تو ہر صاحب ایمان اپنی استطاعت کے مطابق ان کی قیمت کے مطابق اسے ادا کرتا رہے تاکہ رب زلجلال ہمارے روزوں کا کفارہ اسے بنا دے اور جو ہمارے غریب اور مفلس مسلمان بھائی ہیں ان کے لئے احتمام اور روزے کے بعد عید جو آئے گی اس کے لئے وہ انتظام اور احتمام کر سکے